بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم مرزی لے سکتے ہیں دونو ہی سویٹ ہیں تو ساتھی میں نے 2 ٹیبل سپون لیا ہے کسٹرڈ آپ کسی بھی فیلیور کا لے سکتے ہیں 1 ٹی سپون لیا ہے میں نے کورن فلور اور 2 ٹیبل سپون لیا ہے چینی چینی اس لیے 2 ٹیبل سپون لی ہے کیونکہ دونو بسکٹ ہمارے پاس میتھے ہیں اگر آپ کے پاس ٹھیکے بسکٹ ہوں تو آپ اس کے حساب سے چینی زیادہ کر لیجئے گا دو ٹیبل سپون میرے پاس ہے ملٹیڈ بٹر یہ ہم دونوں میں یوز کریں گے اور کچھ میرے پاس ہیں ڈرائی فروٹز تو یہ بسکٹ کی ساری پوری میں نے اندر جو کریم ہے یہ میں نے نکال دی ہے پوری اور پھر میں نے یہ کریم ہم نے الگ کر لی ہے تو یہ بسکٹ میں نے صرف یہ بلیک والا پارٹ میں نے دیا ہے جس کا ہم نے پاودر بنایا ہے تو اب ہم اس میں مکس کر دیں گے بٹر بٹر ہم نے اس میں دو ٹیبل سپون دو ٹیبل سپون ہم نے لیا ہے ایک میں اس میں ڈال دوں گی ایک میں دوسرے والی بسکٹ میں ڈال دوں گی تو یہ ہمارا بہت ہی اچھا سا پاودر سمودھ سا بن چکا ہے اسی طرح میں دوسرے بسکٹ بھی کر لوں گی چولہ بھی تک ہم نے نہیں کھلایا ہے اب ہم اس میں ڈال دیں گے دور دو کپ اور ڈال دیں گے کسٹرڈ پاودر اور کارن فلور اس کو بہت اچھی طرح مکس کر لیں تاکہ اس کی گھٹلیاں نہ بنیں جب آپ نے اچھی طرح مکس کر لیا اس کے بعد ہم اس کا چولہ جلائیں گے اب ہم اس کو پکا لیں گے اتنا جتنا ہمیں اس کی تھکنس چاہیے اتنی تھکنس آنے تک ہم اس کو مسلسل چمچ چلاتے ہوئے پکا لیں گے تو یہ ہم نے اتنا ہی ہمیں تھک چاہیے تھا یہ آپ دیکھیں بس اس سے زیادہ گاڑا نہیں کرنا اور اب ہم اس کو اتار کے تو تھنڈا کر لیں گے یہ آپ دیکھیں اس کی کنسسٹنسی نہ تو اس سے ہم نے زیادہ تھک کرنا ہے اور نہ ہی اس سے زیادہ ہم نے پتلا رکھنا ہے یہ آپ دیکھیں اس طریقے سے بنانے سے کوئی گھٹلی کوئی لمس اس میں رہ نہیں جاتا تو کسٹرڈ ہمارا تھوڑا سا تھنڈا ہو چکا ہے اب ہم کریں گے اس کی لیرنگ تو یہ سب سے پہلے تو جو ہم نے بسکٹ لیا تھا اب ہم دوسرے بسکٹ ڈالیں گے اوپر ایک لیئر پوری تو یہ ہم نے ایک لیئر اور بسکٹ کی لیگا دی ہے تھوڑا سا ڈرائی فروٹ ڈالیں گے یہ جب آپ اس کو سرب کریں گے تو یہ بہت ہی مزیدار لگے گا جب ڈرائی فروٹ جب موں میں آتا ہے تو اس کا زائقہ اور بھی اچھا ہو جاتا ہے تو یہ ہم نے اگلی لیئر بھی لگا دی ہے اب ہم اس پہ ڈال دیں گے بسکٹ کا چورا ہلکا سا آپ جس طریقے سے بھی چاہیں ڈیکوریٹ کر سکتے ہیں تو ساتھ ہی ہم ڈال دیں گے تھوڑا سا ڈرائی فروٹ تھوڑا سا ڈالیں گے بادام یہ ہم نے تیار کر لیا ہے مزیدار ہمارا بسکٹ پوڈنگ کسٹڈ کے ساتھ جو کہ ہم نے تیار کی ہے ابھی اس کو ہم کر لیں گے چار سے چھ گھنٹے ہم فریج میں رکھیں گے اور اس کو چل ہم سرب کریں گے اگر آپ نے یہ صبح کوئی دعوت ہے یا کسی بھی چیز کے لیے آپ بنا رہے ہیں گھر کے لیے بھی تو آپ بہتر ہے کہ رات میں بنا کر رکھیں اور بنا کر فریج میں رکھ دیں تو صبح اس کو سرب کریں تو یہ اور بھی زیادہ اس کا اچھا زائقہ ہوتا ہے انشاءاللہ تو یہ ہم نے پانچ سے چھ گھنٹے تک رکھ لیا ہے فریج میں رکھ کے تھنڈا کر لیا ہے تو اب ہم اس کو کریں گے سرب بسم اللہ تو اس کو جب ہم سرب کریں گے تو آپ پوشش کریں کہ تینوں کی تینوں لیئیس میں سے آپ اس کو سربنگ بول میں ڈالیں بسم اللہ یہ آپ دیکھیں ماشاء اللہ ما شاہ اللہ ماشاءاللہ موجود ر smell موسیقی